مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام مکت المکرمہ بتاریخ نو سفر چودہ سو پہتالیس اجری پچیس اگست دوہزار دیس موضوع اللہ کی مراقبت خطیب ڈاکٹر عبداللہ عواد الجوہنی ترجمہ محمد اقبال یاسین ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہم اس کی حمد بیان کرتے اس سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہم اپنے نفسوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اے ایمان والو اللہ تعالی سے اتنا ڈیرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردیار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس اللہ سے ڈیرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پر نکھے بان ہے اما بعد سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین میں نئی ایجادات ہیں اور دین میں ہر ایجاد بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے اے مسلمان اللہ سے ڈر کیونکہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہوں اور مومن وہ ہے جس کی عذیتوں سے لوگ معمون ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی طاعت کے ذریعہ اس کا تقوی اختیار کرو اور اس کے تقوی کے ذریعے اس کی طاعت کرو تمہارے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے تمہارے پیٹ ان کے مالوں سے تمہاری زبان ان کے آبرو سے ڈرائیں اور اپنے نفس کا محاسبہ ہر سوچ میں کرو اے اللہ کے بندو ہر سانس میں اللہ سے ڈرو اپنے دین کے بارے میں اس سے خوف کھاؤ اپنے تمام معاملات میں اس سے امید رکھو مسیبت پر صبر کرو کیونکہ صبر کا ایمان میں وہی مقام ہے جو سر کا جسم میں ہے سر کاٹ دیا جائے تو جسم ختم ہو جائے گا اور جب تم اپنی عزت کے تعلق سے ایسی بات سنو جس سے تمہیں غصہ آئے تو معاف کر دو درگزر سے کام لو یقینا یہ بڑی ہمت کا کام ہے اللہ نے فرمایا اور جو شخص صبر کر لے معاف کر دے یقینا یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے عمل ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو اپنے آپ کو مرنے والوں میں شمار کرو اور جان لو کی شر بھلایا نہیں جاتا نیکی فنہ نہیں ہوتی اور جان لو کی وہ تھوڑا جو تمہاری ضروریات کو پوری کر دے اس زیادہ سے بہتر ہے جو تمہیں غفلت میں ڈال دے مظلوم کی بدعا سے بچو جو بھی بندہ دل سے اللہ کی طرف راغب ہوگا اللہ مومنوں کے دلوں کو رحمت و محبت کے ساتھ اس کی طرف پھیر دے گا ہر معاملہ جس کی روشنی حق کے راستے سے نمدار ہو سے کتاب و سنت اور اچھے آداب پر پیش کرو اگر کوئی معاملہ واضح نہ ہو تو اس سسلے میں ان کی رائل ہو جن کے دین اور عقل پر تمہیں بھروسہ ہو اور جان لو کی حق کی شہادت یہ ہے کہ دل اس پر آمادہ ہو کیا تم جانتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو گرچے فتوہ دینے والے تم کو فتوہ دیں تو قلب سلیم والا ہی اپنے دل سے پوچھ کر اس کے کہنے کے مطابق عمل کرے گا بیمار دل والا نہیں کیونکہ بیمار دل کا مالک اگر اپنے دل سے حلاک کرنے والی چیزیں اور اسی طرح کبیرہ گناہوں کے تعلق سے پوچھے گا تو بیمار دل اسے فتوہ دے دے گا کہ یہ ساری چیزیں بلا شباہ حلال ہیں ابن تیمیہ نے کہا دل کو درستی فلاحیابی لذت خوشی بہتری سکون اور اتمنان رب کی عبادت اس سے محبت اور اس کی طرف انعابت ہی میں حاصل ہو سکتا ہے گرچہ اسے دنیا کی ساری لذت خیز چیزیں مل جائیں اسے سکون اور اتمنان نہیں ہوگا کیونکہ وہ ذاتی طور پر اپنے رب کا محتاج ہے لہٰذا اچھی تعویل کے ذریعے دل کو برے گمان سے بچاؤ امید کم کر کے حسد سے دور رہو اپنی حیثیت کو بھلا کر تکبر سے بچو ہر اس کام کو چھوڑ جو تمہیں عذر پیش کرنے پر مجبور کر دے اور ہر اس قیفیت سے کنارہ کشی اختیار کرو جو تمہیں تسنع میں مبتلا کر دے اقتداء کے ذریعے اپنے دین کی اور طلب علم کے ذریعے اپنی امانت کی حفاظت کرو بردبار لوگوں کے آداب سے اپنی عقل کی حفاظت کرو ہر معاملہ میں اللہ سے مدد طلب کرو ہر حال میں اللہ سے بھلائی کی خاصتگار بنو اللہ نے جو تمہارے لیے چنا ہے اس پر اعتراض نہ کرو ہر عمل جس کے ساتھ تم اللہ سے ملاقات کے خانہ ہو اسے اپنے نفس پر لازم کر لو ہر چیز جسے تم دوسرے کے لیے ناپسند کرتے ہو اسے اپنے اخلاق سے نکال پھیکو ہر ساتھی جس سے ہر دن بھلائی میں اضافہ نہ ہو اس سے دوستی نہ رکھو اور درگزر سے کام لیتے رہا کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے علم کو مضبوط کر کے جوارح کو قابو میں رکھو تم سے اللہ کی قربت کتنی ہے اس کی معرفت سے اپنے فکر و خیال کا احتمام کرو اس کے سامنے پناہ طلب کرنے والے بندہ کی طرح کھڑے ہو جاؤ اسے مہربان اور رحیم پاؤگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جاننے کی خواہش ہو کہ اس کا رتبہ اللہ کے یہاں کیا ہے تو وہ دیکھے کہ اللہ کا مرتبہ اس کے نزدیک کیسا ہے کیونکہ اللہ بندے کو اسی مرتبہ میں رکھتا ہے جس مرتبہ میں بندے نے اسے رکھا ہے اللہ تم پر رحم کرے جان لو جو اللہ کو ترجیح دے گا اللہ بھی اسے ترجیح دے گا جو اس کی طاعت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا جس کسی چیز کو اس کی رضا کے لیے چھوڑ دے گا اسے اس کے سبب عذاب نہیں دے گا اللہ کے بندے ایسا ہوگا تو تمہیں اس چیز کی کمی کی تکلیف نہیں ہوگی جسے اللہ کے لیے تم نے چھوڑی ہے میرے مسلمان بھائی جان لو کہ اللہ کی کتاب کا نزول ہی اسی لیے ہوا کہ اس کے عمروں نہیں خوف و رجا وعد وعید کے احکامات پر عمل کیا جائے اور اس کے متشابہ پر ایمان رکھا جائے اس پرفتن اور مسائب اور آلام حسد کینا کپٹ سے بھرے ہوئے سزاؤ اور خطروں سے گھرے ہوئے زمانے میں مسلمانوں کو اسلامی نظام پر عمل کی کتنی ضرورت ہے اس طرح کی ان مکارم اخلاق اور ان کے آداب سے آراستہ ہو جن پر قرآن کریم و سنت متحران اُبھارا ہے اور صحیح عقیدہ و درست منحج پر قائم رہ کر غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دے تو تم تمام لوگوں کو مال نہیں دے سکتے لیکن تمام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آسکتے ہو یقینا یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے اللہ رب العزت والجلال ہمیں قرآن کریم کے ذریعے ہدایت دے اور اس کی حکمت و بیان سے فائدہ پہنچائے اس سے مغفرت طلب کرو وہ بخشنے والا مہربان ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے زمین و آسمان کی ساری چیزیں اسی کی ہیں اسی کے لیے دنیا و آخرت میں حمد ہے وہ حکیم و باخبر ہے میں بھرپور انعام و اکرام نوازش اور بے شمار احسان پر اللہ کی تعریف کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کی کوئی اولاد نہ ہی مددگار ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول روشن چراغ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں اے اللہ درود و سلام بھیج اپنے بندے اور رسول محمد پر ان کے آل و اصحاب پر اور جو اللہ کی طرف سے ان کے راستے پر چلیں اور بہت زیادہ سلام دیوں اما بعد اے مسلمانوں اللہ کے بندوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یقیناً اس کا تقویٰ سب سے نفع بخش وسیلہ اور زخیرہ ہے ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا اور قیامت حشر و نشر کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہ دی اور اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تم سے آگاہ ہے تمہیں دیکھ رہا ہے تمہارے حرکات و سکنات کو جان رہا ہے آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں پوشید آرازوں سے باخبر ہے اپنا محاسبہ کرو جب تک محاسبہ اور عمل کے گھر دنیا میں ہو قبل اس کے کی بدلہ ملنے اور امید ختم ہونے کے گھر یعنی آخرت میں تمہارا محاسبہ ہو اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرو اپنی قبروں اور حشر و نشر کے لئے تقویٰ اور نیکی کا توشہ لے لو اللہ کے بندو غفلت سے بچو غفلت سے بچو کیونکہ وہ بطلان و بربادی ہے ہلاکت میں ڈالتی ہے راستے بند کرتی ہے اللہ تعالی نے تمہارے لیے جو مقدر کیا اس سے راضی ہو جاؤ جو بھی اللہ عظیم نے مقدر کیا وہی اچھا ہے اور درود و سلام بھیجو بشیر و نظیر اور روشن چراغ پر جنہوں نے فرمایا لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی چیز اللہ کا تقویٰ اور اچھے اخلاق ہمیں اللہ نے درود و سلام بھیجنے کا اپنی کتاب مبین میں حکم دیا اور فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں مؤمنوں تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو اے اللہ درود و سلام برکتیں اور نعمتیں نازل فرما روشن چہرہ تابان بدپیشانی والے حشر میں شفاعت کرنے والے اور جن کی شفاعت قبول کی جائے گی اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تو راضی ہو جا ان کے چاروں ہدایت تیافتہ خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی اور بقیہ تمام صحابہ طیب و طاہر آل بیس سے مومنوں کی ماں آپ کی بیویوں سے تابعین سے اور انہیں کے ساتھ اپنی رحمت سے ہم سے بھی اے رحم الرحمن اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کے دشمنوں کو تباہ کر اسلام کے قلعے کی خفاظت کر اے رب العالمین اے اللہ خادم حرمین شریف اے رون ان کے ولی عہد کو تو اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں بھلائی اور تقوی کی راہ پر چلا اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو خیر اور بندوں اور ملکی بھلائی کے کاموں کی توفیق دے اے اللہ ہدایت پر مسلمانوں کو متحد کر دے بھلائی اور تقوی پر ان کے دلوں میں الفت ڈال دے ان کی صفوں کو ایک کر دے ان کی شیرازہ بندی کر ان کے دشمن اور اپنے دشمن پر انہیں غلبہ دے بلا شبہ تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ اے اللہ ان کے حوال کو درست فرما دے اے اللہ تمام زندہ مردہ مسلمانوں کو بخش دے غمزدہ لوگوں کی پریشانی کو ختم کر دے قرضداروں کے قرض کو ادا کر دے ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفاق دے دے اے اللہ دعا قبول کرنے والا مومن مرد و عورت اور مسلمان مرد و عورت ان میں جو زندہ ہیں یا فوت شودہ ہیں ان کو بخش دے دعا کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے اے اللہ مسلمانوں کے ساتھ جو برا چاہے اسے اسی کی نفس میں الجھا دے اللہ کے بندوں اللہ عدل و احسان اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے تو بدی بحیائی ظلم و زیادتی سے وہ منع کرتا ہے تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو اللہ عظیم جلیل کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں اور نوازشوں پر شکر ادا کرو اللہ تمہیں زیادہ دے گا اور اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو